اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں کرنافت آپ آغاز کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی بات کرتے ہیں انہوں نے ڈالر کے ستائے عوام کو تسلی دی کہا روپے کے قدر میں کمی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں جب خسارہ بڑھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مشکل بھی آتی ہے چین سے قرض کے بجائے ٹکنالوجی کا مطالبہ کیا ہے نو سو ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے جب گاڑیاں برامت کریں گے تو ڈالرز بھی آئیں گے وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے افریدی برادرز کو خاص طور پر مبارک دینا چاہتا ہوں قبائلی علاقے سے اٹھ کے جو چائنہ کے ساتھ انہوں نے جوئنٹ پارٹرشپ کیا یہ ہے اب آگے جانے کا راستہ یہ انویسمنٹ تقریباً نو سو ملین ڈالر کی ہے پہلی دفعہ پاکستان میں پورا کار منیفیکچرنگ یونٹ لگنے لگا پانچ ہزار پاکستانی ایمپلائی کریں گے آگے جا کے پینٹالیس ہزار پاکستانیوں کو نوکری ملے گی اگر یہاں سے ہم نے گاڑیاں ایکسپورٹ بھی کرنے شروع کر دیں مزید اور ڈالرز آئیں گے چائنہ کو کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے تب ملک کے اندر ترقی شروع ہوتی ہے لوگ بچارے ہمارے باہر سے وہ اگر پیسے بھیجتے ہیں اور یہاں سے بڑے بڑے ڈاکو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں ہر سال دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہم پورا وہ منی لانڈرنگ روکنے لگیں صبح سے مجھے بڑی ٹیلی فن کالز آ رہی ہیں کہ جی روپیہ یہ اتنا کم ہو گیا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے وقت کے لیے مشکل پر آتا ہے انشاءاللہ آگے جا کے سب کچھ ٹھیک ہوگا فکر نہ کریں تسلی دینی پڑی جب پریشانی بڑی بات ہی کچھ ایسی تھی امریکی ڈالر نے ایک بار پھر اونچی اڑان بھری انٹر بینک میں ڈالر ایک سو بیالیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچا لیکن اختتام پر پانچ روپے پانچ پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اونتالیس روپے پانچ پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک سو سیتیس روپے پر جا پہنچا سونے کے دام بھی بڑھ گئے ارشرف خان رپورٹ کر رہے ہیں روپیا کمزور ڈالر زگلا ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر آٹھ روپے کے اضافے کے ساتھ ایک سو بیالیس روپے تک دیکھا گیا جو کم ہو کر ایک سو اونچالیس روپے پچاس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ڈیڑھ روپے مہنگا ہو کر ایک سو سیٹیس روپے کا ہو گیا ڈالر مہنگا ہونے پر فیٹ اولا سونا ایک ہزار روپے مہنگا ہو کر چونسٹھ ہزار پانسو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق ڈالر کی پرواز سے ملکی کرزوں میں چار سو تیس ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ڈالر ہوا مہنگا تو سابق وزیر آزم نواز شریف کو بھی تشویش لاحق ہو گئی وزیر خزانہ اسد عمر بولے سب کچھ پچھلی حکومتوں ہی کا کیا دھرا ہے مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا ہے آگے آنے والے دل آسان نہیں ہے مشکل ہے ڈالر کی لمبی چھلانگ سے پاکستانی روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا سخت رد عمل کہا کہ حکومتی معاشی پالیسیوں سے مہنگائی کا توفان آئے گا لیگی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا ہے شرائط سامنے لائی جائیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ قوم سے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دہی پر حکومت مستعفی ہو وزیر خزانہ حسد عمر نے مریم اورنگزیب کا دعویٰ بسترد کر دیا ٹی وی بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے سلنگ ٹیس کے کوئی دوسرے تعلق نہیں ہے وزیر خزانہ نے روپیہ کی قدر میں حالیہ کمی کا ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو ٹھہرائیا جب آپ روپیہ کی قدر کو مصنوعی طریقے سے یہ ڈالر خرید خرید کے سٹینٹ بینک بیلنس کرتا رہے نتیجہ یہ ہوتا ہے باہر کی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان کے ساریف کے لیے سستی سے سستی ہوتی جاری ہے لیکن باہر ڈالر کی آپ نے روپیہ کی قدر روک کے رکھی رہی ڈالر کی اونچی اڑان پر نواز شریف کو بھی تشویش ہے اور ان حرارت کے مجھے بھی بڑی تشویش ہے معاشی ماہرین ڈالر کی مہنگائی اور تجارتی خسارے کو لے کر پریشان دکھائی دیئے حکومت نے آئی ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور پاکستان اور قوم اور عام آدمی کے مفادات کو پیچھے رکھ دیا ہے وزیر آزم عمران خان نے سو روزہ کارکردگی بتاتے ہوئے تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ یہ بھی عشق امتحان اور بھی ہے امتحان بھی بہت ہے تنقید بھی بہت ہو رہی ہے تبدیلی سرکار نے سو دن میں یوٹرن کے علاوہ کچھ نہیں کیا یہاں حکومت غربت مٹانے کے بجائے غریبی کو ہی غربت غریب کو ختم کرنے کے مشن پر ہے پیپلز پارٹی کے چیرمند بلاول بھٹو زرداری پی ٹی آئی حکومت پر چڑھ دوڑے سکھر میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب میں بولے لادلے نے کھیلنے کو چاند مانگا تو اسے پورا ملک دے دیا گیا یوٹرن حکومت کا راستہ روک کے رہیں گے یہ انوکھا لادلہ ہے جس نے کھیلنے کو چاند مانگا تو اسے پورے ملک دے دیا گیا اس کا نتیجہ بھی پہلے لادلے سے مختلف نہیں ہوگا یہ ایسا لادلہ ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے انہوں نے اعتصاب کے نام پر انتقام کا بازار گرم کیا اٹھاروی درمین پر بھی حملے کر رہے ہیں اس ملک کو ون یونٹ بنانا چاہتے ہیں پچھارے ایم کیو ایم والوں سے پوچھتا ہوں ہر وعدے پر یوٹرن پھر بھی پتنگ بلا بھائے بھائے خان نے تو غربت متانے کا وعدہ کیا تھا مگر یہ تو غریب مکاؤ پروگرام پر عمل کر رہے ہیں مہنگائی کی سنامی میں عوام ٹوپ رہی ہے گیس مہنگی بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا مہنگا ہوا نان کیا ہے یہ تمہارا نیا پاکستان جواب دو عمران خان ہم اس یوٹرن حکومت کا راستہ روکیں گے تو یہ موقع تھا سکھر میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا یہاں صرف پیپلز پارٹی قیادت نہیں نہیں دیگر رہنماؤں نے بھی پی ٹی آئی حکومت کو خوب آڑے ہاتھ ہو لیا پیپلز پارٹی کے 51 یوم تاسیس کے سلسلے میں سکھر میں منقضہ جلسے میں سابق صدر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو اٹھاروی ترمیم سے بڑی تکلیف ہے اٹھاروی ترمیم میں نے اپنے لیے نہیں کی میں نے پاکستان کے لیے کی ہے تاکہ پاکستان کو ایک ساتھ رکھا جا سکے اس لیے کہ ہمیں پتا ہے وہ کونسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر اہنماؤں قمر زمان قائرہ بھی پیشے نہ رہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کھڑے ہونے اور آئین سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے الزامات لگاڑا لے جب جب پاکستان کے آئین کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے اس ملک کے اندر جمہوری پیہ رکا اور پاکستان خدا انخواستہ دو لخت ہو چکا اور آج پھر اس کی جان کو لالے ہیں سکھر جلسے سے خطاب میں دیگر اہنماؤں نے بھی تحریک انصاف حکومت کے سو دنوں کو خوب حدف تنقید بنایا جناب اومنی گروپ سے آصف علی زرداری کا تعلق کیا ہے تفتیشی ٹیم نے پوچھا تو آصف علی زرداری نے صرف گنے فروغ کرنے کا بتایا لیکن جے آئی ٹی نے تو سارا معاملہ ہی کھول کر رکھ دیا زرداری نے ساٹھ بار اومنی گروپ کے جہاز پر سفر کیا تھا وزیر اعلی سندھ اور دیگر وزراء بھی اومنی گروپ کا جہاز استعمال کرتے رہے اومنی ایویشن کے جہاز سے آصف علی زرداری کا کیا لینا دینا ہے یہی سب کچھ جانیں گے نمائندہ خصوصی سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے ذرا آپ کو یہ تو بتائیں کہ اس تعلق کے سوال پر بار بار آصف علی زرداری کیا کہتے رہے سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل میں سابق صدر آصف علی زرداری نے بار بار الگ الگ بات کی تعلق نہیں کبھی کہا تعلق تو ہے کبھی بولے مسئلہ مجھ سے ہے اور پکڑا میرے دوستوں کو جا رہا ہے کب انہوں نے کہا کیا ذرا سما کے ناظرین کو دکھاتے ہیں موسیقی جناب سوال یہ ہے کہ اومنی گروپ سے زرداری صاحب کا تعلق کیا تھا لینا دینا کیا تھا کس جہاز میں کب سفر کرتے رہے یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کتنی ضروری ہے جانی منصور مغیری نمائندہ خصوصی ہمارے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں منصور مغیری پہلے تو ذرا یہ بتائیے آصف علی زرداری صاحب صاحب کے بار بار بیان بدلنا اس کے پیچھے کیا گتھی ہے اور جی آئی ٹی نے جو گتھی سلجھائی ہے جو ڈیٹا وہ لے کر آئے ان کے سفر سے متعلق وہ بھی بتائیے ہاں کرن دیکھیں ذرداری صاحب کافی عرصے سے امنی گروپ کے جو سربراہ ہیں انور مجید کے بارے میں کہتے رہے کہ میرا اس سے کوئی گہرا تعلق نہیں کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے صرف ان کو اپنی زمینوں سے گناہ فروت کیا ہے اور کبھی کہا ہے کہ ہم نے اس کو سندھ میں سنتی جو ترقی ہے اس کے لئے سپورٹ کیا ہے اب جو ہمارے سورسز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ذرداری صاحب پہ کچھ افسران بڑے دیر سے کام کر رہے تھے انہوں نے ثبوت ڈھونڈ نکالے ہیں کہ امنی گرو گروپ سے ان کے بہت بڑے اور قریبی مراسم ہے یہی وجہ ہے کہ امنی گروپ کا جو ایویشن ہے امنی ایویشن جہاز اس کے جو آخری سو فلائٹیں ہیں آخری سو فلائٹوں میں ساٹھ سے زائد ایسی فلائٹ ہیں جس میں ذرداری صاحب نے وہ جہاز استعمال کیا ہے اس میں سے نائٹی پرسن جو فلائٹی لیے ہیں وہ لوکل ہیں اور باقی دیگر جو فلائٹیں وہ لیے ہیں سندھ حکومت کے جو وزیرعالہ ہیں وہ کچھ وزرہ ہیں انہوں نے بھی امنی گروپ کے جہاز کو استعمال کیا ہے تو یہ جو ثبوت ہے جی ایٹی کے پاس آ چکے ہیں جی ایٹی نے کٹھے کر لی ہیں وہ جو فلائٹ سروس ہے ان کے ڈیٹیل مل گئے ہیں تو اب یہ زرداری صاحب کے لیے مزید مشکلات ہوں گی کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میرا کوئی ان سے گہرہ تعلق نہیں ہے نہ ہی ان سے کوئی بزنس ریلیشن ہے لیکن جہاز کے ساٹھ فلائٹوں سے ان کا جہاز استعمال کرنا ان سے گہرہ تعلق جڑتا ہے جس وجہ سے مشکلاتیں آ سکتی ہیں بہت شکریہ منصور مغیری سابق صدر مشکل میں ہے سابق وزیر آزم بھی مشکل میں ہے نواز شریف کے خلاف الازیزیہ ریفرنس میں نیب پروسیکیوٹر کے حتمی دلائل دوسرے روز بھی مکمل نہ ہوئے جج ارشد ملک نے کہا نواز شریف کو اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے تھا اتنی جائدات کہاں سے آئی نیا صاحب سے کہا منی ٹریل کا آپ سے ہی پوچھیں گے اسلام آباد سے رپورٹ کرے سوہیل رشید اعتصاب دالت میں نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کی سمات الازیزیہ ریفرنس میں نیب پروسیکیوٹر واسک ملک کے دلائل مکمل نہ ہو سکے کہا پورانی مشینری سے الازیزیہ سٹیل ملک قائم کرنے یا دادا سے حسین نواز کو پیسے ملے کے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں واسک ملک نے بیرون ملک سے نواز شریف کو آنے والی رکوم کی تفصیلات بھی بتا دی نیب پروسیکیوٹر کے دلائل کے دوران میاں صاحب کی وضاحتیں دو بار روستم پر آ گئے کہا باپ کو پیسے بیجنا بیٹے کے لیے احساس کی بات ہوتی ہے رکم آنے سے میں ملک نہیں بن جاتا نیب پروسیکیوٹر سے کہیں میری ملکیت ثابت کریں نواز شریف کے وکیل نے کہا بیٹے خود بھی محنت کر کے ترقی کر لیتے ہیں جوتے پالش کرنے والے بچے نے امتحان میں ٹاپ کیا جات جرشت ملک بولے انہی لوگوں کی وجہ سے غریب کا بچہ جوتے پالش کر کے پڑھ رہا ہے میاں صاحب وزیر آزم تھے انہیں بیٹوں سے پوچھنا چاہیے تھا جائداد کیسے بنائی وکیل صفائی اپنی باری آنے پاری نکات پر بھی جواب دیں فلیکشی پریفرنس میں نواز شریف نے بیان کے لیے پیر تک کا وقت مانگ لیا عدالت نے میاں صاحب سے مزید اٹھتر سوالات بھی پوچھ لیے دونوں ریفرنسز کی سماد پیر تک ملتوی کر دی گئی سوہل رشید سما اسلام آباد حمران خان اور تحریک انصاف حکومت کے پاس اہلیت نہیں اور نہ تو انہیں چیلنجز کا کوئی احساس ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں نے حکومت پر جم کر تنقید کی شاہد خاقان اباسی نے پوچھا حکومت منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف کار روائی کیوں نہیں کر رہی احسن اقبال بھی خوب گرجے برسے میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں عمران خان اپنی کابینہ کو بٹھائیں اگر آدھی کابینہ گرفتار نہ ہو جائے تو بیدے پیدا کرپشن کو آپ نے پکڑنا ہے اپنی کابینہ کو پہلے دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان صاحب کے پاس نہ کوئی ویجن ہے نہ کوئی روڈ میپ ہے کس کا پیسہ باہر ہے کس نے رکھا ہوا ہے کون کی اشخاص ہیں وہ کیوں حکومت تاروائی نہیں کر رہی ان کے خلاف ایک لفظ ٹی سٹوروں کے خلاف عمران خان کی تقریر میں نہیں نہ کوئی اہلیت اور صلاحیت ہے اور نہ ہی یہ احساس ہے کس چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں اور ان سے لوگوں کی توقعات کیا ہے کٹن کی اور ظاہش کے لیے تم اتنا دو ہوتیا ایک ایٹمی طاقت کے وزیر آزم کی اگر مسائل کی یہ کامپریہنشن ہے تو پھر ہمیں حسد عمر صاحب کی اس آخری بات کی بڑی ضرورت ہے کہ خدا خیر کرے خان صاحب کو آج تاک یقین نہیں آیا سو دن گزرنے کے بعد بھی کہ وزیراعظم بن گئے ہیں دوبائی میں مزید دو سو بیس پاکستانیوں کی چھ سو چھپن جائدادوں کا انکشاف ایف آئی اے نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی عدالت نے ایف بی آر سے علیمہ خان کی دوبائی میں جائدادوں اور امنسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے کی تفصیلات طلب کر لی سو قدرین اقبال کی رپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں غیر ملکی بینک اکاؤنٹ سے مطالعے کیس کی سمات چیرمن ایف بی آر پیش بتایا کہ ایف بی آر نے کمیٹی بنا کر بیس لوگوں کا جائزہ لیا ہے دسمبر میں چودہ کیسز کی کاروائی مکمل کر لیں گے چیف جسٹس نے استفسار کیا پہلے علیمہ خان کی دوبائی میں جائداد کی تفصیل لے کر آئیں کیا انہوں نے امنسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا چیرمن ایف بی آر نے بتایا علیمہ خان کی دوبائی میں چھے پروپرٹیز ہیں جن لوگوں نے امنسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا ان کا نام سیغہ راز میں ہے عدالت نے ایف بی آر سے علیمہ خان کی دوبائی میں جائدادوں اور امنسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے کی تفصیلات طلب کر لیں چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ تفصیلات بند لفافے میں لے کر آئیں ایف آئی اے نے پاکستانیوں کی بیرونے ملک جائدادوں سے مطالق رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی مزید دو سو بیس پاکستانیوں کی دوبائی میں چھے سو چھپن جائدادوں کا انکشاف دوبائی میں جائدادیں بنانے والے پاکستانیوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو پندرہ ہو گئی صرف چار سو سترہ میں منسٹی سکیم کے تحت اپنی جائدادیں ظاہر کی ترے سٹھ کی شناکت ہی نہ ہو سکی ذلکرنین اکوال سما اسلام آباد ڈالر مہنگا ہوا لوگ پریشان ہوئے لیکن پاکستانی عوام کے لیے خوش خبری بھی ہے حکومت نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کر لیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں دو روپے جبکہ مٹی کے تیل میں تین روپے فی لیٹر کمی کی جائے گی عوام کے لیے خوش خبری پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں کم کر دی گئیں نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا اوگرہ نے دسمبر کے مہینے میں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں بڑھانے کی سفارش کی تھی مگر حکومت نے سمری کو مسترد کر کے قیمتیں کم کرنے کا اعلان کر دیا دو روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی دو روپے ریزل کی قیمت میں کمی تین روپے کیروسین کی قیمت میں کمی پانچ روپے انڈیو کی قیمت میں ہم کمی کر دی لیکن وزیر خزانہ صاحب آپ کے اس اعلان سے عوام زیادہ خوش نہیں عوام کا مزید کہنا تھا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمت جس قدر کم ہوئی ہیں اس کے حساب سے یہ کمی اوٹ کے موں میں زیرہ کے مترادف ہے شرح سود میں ڈیڑھ فیصد اضافہ کر دیا گیا انٹریسٹ ریٹ دس فیصد پر جا پہنچا اسٹیٹ بینک کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے لیکن مہنگائی کو قابو کرنا ہوگا آشرف خان کی رپورٹ دیکھئے مہنگائی کی رفتار کو قابو میں لانا ہے روپے کی قدر بچانی ہے ڈالر کے پر کٹنے ہیں چیلنجز سے کیسے نمٹے اسٹیٹ بینک کی مونٹری پالیسی کا میٹھی نے اہم فیصلے کر لیے شرح سود ڈیڑھ فیصد بڑھا دی آئندہ دو مہینوں کے لیے پالیسی ریٹ دس فیصد کر دیا گیا چار مہینوں میں مہنگائی میں اضافی کی شرح پانچ آشاریا نو فیصد رہی جو کہ گزشتہ مالی سال کے ابتدائی چار مہینوں کے مقابلے میں دو آشاریا چار فیصد زیادہ ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ روہ سال مہنگائی مقرر حدف سے ڈیڑھ فیصد زیادہ رہے گی اسٹیٹ بینک نے صاف کہہ دیا معیشت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حافظ مقامی قرص پر سالانہ سود کی ادائی کی دو سو چالیس ارب روپے بڑھ گئی ہے جبکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی دو ہزار اٹھارہ سے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ تک مجموعی عالمی ادائی کیا وصولیوں کے مقابلے میں چار ارب اسی کروڑ ڈالر زیادہ رکھی پشاور سے خبر شامل کریں گے جہاں ایف آئی اے نے قبائلی علاقے سے منتخب ورکان قومی اسمبلی محسن داور اور علی وزیر کو تحویل میں لیا ہے اسی پر اپ ڈیٹ لیں گے سما کے نمائندے سجاد حیدر ہمارے ساتھ ہے سجاد کیا ہوا ہے یہ سارا معاملہ کیا بنا ہے جی بلکل آج ایف آئی اے نے پشاور ارپورٹ پر کروائی کرتے ہوئے رکھنے قومی اسمبلی علی وزیر اور ساتھ محسن داور کو جو ہے ان کا نام ای سی ایل ایکزٹس میں شامل تھا ان کو یو ای جا رہے تھے پرواز سے ان کو روک دیا ہے اور ان کو تحویل میں لے لیا ہے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا ان کو آج بار جہنے نہیں دی گیا اور ان کے پاس بورٹ بھی وہ بھی ایف آئی اے نے ضبط کر لیا ہے اور ان کو تحویل میں لے لیا ہے ایف آئی اے کے محسن دونوں رکھنے قومی اسمبلی پر ایف آئی اے درش کی گئی ہے مختلف مقدمات میں جس کی وجہ سے یہ کنام جو ہیں ای سی ایل اس پر ڈالا گیا تھا بہت شکریہ سجادہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ہم سر آباد کریں غریب علاقے کے سادہ وزیر آلہ کے ایک اور شہانہ انداز کی اسمان بزدار صوبائی وزیر سماجی بہبود اجمل چیمت سے والدہ کے انتقال پر تازیت کرنے فیصل آباد پہنچے پھر کیا تھا عوام گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے جیمز کے باعث لوگوں کا دنیا سے رابطہ کٹ کے رہ گیا وزیر آلہ پنجاب اسمان بزدار کی چک جھمرہ میں آمد کے موقع پر انتظامیہ کی دوڑے لگ گئیں صفائی کے ہنگامی انتظامات علاقے کو چمکا دیا گیا فول پروف سیکیورٹی اطراف کی گلیوں کو سیل کر دیا گیا لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہ دی گئی اور تو اور جیمرز لگا کر اہل علاقہ کا رابطہ بھی دنیا سے منقطع کر دیا گیا وزیر آلہ پنجاب اسمان بزدار شہانہ قافلے میں پہنچے اور پندرہ بیس منٹ قیام کے بعد واپس روانہ ہوئے تو اہل علاقہ نے سکون کا سانس لیا دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت سو دن کا حساب مانگنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے خود سندھ میں کیا کیا برسوں کی بات نہیں کریں گے صرف سو دنوں کی بات کریں گے ان سو دنوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے نو سو ستر ترقیاتی منصوبوں میں سے کسی ایک کے فنڈز بھی جاری نہ کیے کوئی میگا منصوبہ شروع نہ ہو سکا پانی کے منصوبے میں ایک گیلن تک کا اضافہ نہ ہوا ایک بس چلا ہی نہ گئی سرکاری نوکری دی نہ جا سکی اسی سب پر بات کریں گے سما کے نمائندے سنجیس آدوانی سے سنجیس آدوانی کچھ دیا بھی ہے ان سو دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جی بالکل جس طرح دس سالوں میں سندھ کے باسیوں کی مشکلاتیں کم نہیں ہوئیں اسی طرح یہ سو روضہ کارکردگی بھی سندھ حکومت کی اتنی اچھی نہیں ہے سب سے پہلے پانی کا ذکر کریں تو جو پانی کے دعوے منشور میں کیے اور حکومت ملنے سے پہلے جو اعلان کیے تھے اس میں سے ایک گیلن کا بھی اضافہ ان سو دنوں کے دوران پانی میں نہیں ہوا اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ایک بھی بس سڑک پر ان سو دنوں کے دوران نہیں لاجت سکی اگر دری انقلاب کی بات کریں تو آج بھی گنیوں کے کاسکار پریشان ہیں اور ایک سو روز گزر گئے ہیں مگر گنیوں کی قیمتوں کا اعلان نہیں ہوا لا ان آڈر کی سیچویشن کی بات کریں تو ایک سو دن گزرنے کے باوجود سندھ حکومت اپس کمیٹری کا اجلاس بلانے ہی سکی نوجوان لیڈر بلاول بٹو زرداری اپنے جو نوجوانوں کی باتیں کرتے ہیں مگر سو روز کے دوران سندھ کے نوجوانوں کے لیے کوئی جو پروگرام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتاکا کوئی پروگرام شروع بھی نہیں ہوتاکا اس کے علاوہ نہ نوکریاں سندھ میں ان سو دنوں کے دوران کوئی ایک بھی سرکاری نوکری جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دی گئی تو یہ ایک سو دنوں کی کار کردگی ہے سندھ حکومت کی سنجے بہت شکریہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے پرانے علاقوں کا حسن لوٹانا ہے اسی لئے تو کم سی نے اولڈ سٹی ایریا میں ہلا بولا بولٹن مارکٹ رنچھوڑ لائن میں تجاوزات کے خلاف جم کر کار روائیہ کی گئی مشن کلین کراچی ایکشن چل رہا ہے اور وہ بھی زوردار انداز میں باری آئی بولٹن مارکٹ کی جہاں دکانوں کے آگے سے تجاوزات اور چھجے توڑ دیے گئے کی ایم سی کی مشن ری رنچھوڑ لائن میں بھی چلی ظاہر کانونی دکانیں اور اضافی حصے مصمار کر دیے گئے مجموعی طور پر دو سو سزائید دکانیں منحدم کی گئے ایک اور امریکی خاتون نے پاکستان آ کر شادی رچائی برٹنی کا نکا بلائنڈ انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے فاس پولر مجیبور رحمان سے ہوا رپورٹ کرے ایسن انساری امریکہ کی برٹنی بھابل پوری منڈے کی دلھن بن گئی سوشل میڈیا پر انڈر نائنٹین بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاری مجیبور رحمان سے دوستی محبت میں بدلی پچھے سالہ برٹنی خود بھی نابینا ہے اور انہیں پاکستان کی ثقافت بہت پسند آئی مجیب اپنا خواب سچ ہونے پر بہت خوش ہے جو میرے ایک سکنا تھے ایک خواب تھا وہ آج میرے اپنا جیب کمپلیٹ ہوئے جی پورا ہوئے ای لب جو اوکی تمہیں ایک ساتھ بہت خوش ہے بٹنی کو من پسند جیون ساتھی تو مل گیا اب وہ وزیراعظم امران خان سے ملنے کی بھی خواہش مند ہے ایسر انساری ساما بھاولپور وزیراعظم امران خان نے بھارتی صحافیوں کو بتا دیا کہا مسئلہ کشمیل حل ہو جائے تو کوئی جھگڑا باقی نہیں بچتا کرتارپور سرحد کھولنے کے فیصلے سے پاکستانی اور بھارتی عوام خوش ہوئے جو ہوتھ ٹیکن تھی تب سے ہی بات شروع ہو گئی تھی کہ ہم یہ کوریڈور کھولیں پاکستان میں تو بڑا اپریشیٹ ہوا کار جو انڈیا میں جانتا ہوں موجوریٹی موڈ ریلی اپریشیٹیڈ اٹھ منمون سنگوہ کہہ رہے تھے کشمیل کشمیل ایس کیپنگی انڈیا بیک ہم فیصلہ کرنا یہاں دونوں ملکی لیڈرشپ کے ہم نے یہ رزول کرنا یہ ہو جائے گا رزول پاکستان کے جو تھوٹ پروسس سے وہ بدل چکا ہے ہندوستان کا مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا آپ کی الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں اب اپریل کے بعد بات آگے چلے گی آرمی چیف چنرل قمر چاوید باجوا نے سیالکورٹ کور کا دورہ کیا انہوں نے موسم سرمک کی تربیتی مشکوں کا معاینہ کیا انہوں نے کہا آپریشن رد الفساد کے باوجود روایتی جنگ کی تیاریوں سے غافل نہیں ہو سکتے کراچی ایکسپو سینٹر میسیجی آئیڈی ایز دوہزار اٹھارہ ختم نمائش نے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیئے آئیڈی ایز دوہزار اٹھارہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوڑ گئے پچاس ممالک کے دو سو ساٹھ غیر ملکی مندوبی نے شرکت کی ستر ہزار سے زائش شرکان نے دفاعی سامان کو دیکھا پانچ اہم مہائدے ہوئے پچیس مفاہمتی آدھاشتوں پر دستخط کیے گئے سب سے بڑے سٹال سجانے پر پاکستانی ترکی چینی کمپنیز کو ایوارڈز سے بھی نوازا گیا اختتامی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر دفاع و پیداوار زبیدہ جلال نے کہا کہ نمائش تاریخی حیثیت رکھتی ہے آخری روز بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ تمام ہو گئی ابھی سے خوشخبری سنا دی گئی آئیڈیاز دو ہزار بیس نمائش میں نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ میڈل ایسٹ چین روس اور دیگر مندوبین بھی آئیں گے خیبر پختونخواہ حکومت نے نساب میں تبدیلی کے بعد نئی کتابیں چھاپ کر سکولز کو بھیجوا دی خیبر پختونخواہ کے تعلیمی نظام میں بھی تبدیلی آنے لگی ایسا مواد بچوں کو نہیں پڑھائے جائے گا جس سے نفرت پھیلے نئی نسل کی بہتر تربیت کے لیے نساب میں تبدیلی بھی کی گئی سبائی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ سرکاری سکولوں کی کتابوں سے انتشار اور معاشرے میں نفرت پھیلانے والا مواد ختم کیا جائے حکومت کے اقدام سے علماء بھی خوش ہیں جن کا کہنا ہے وقت کے ساتھ نساب میں تبدیلیاں ضروری ہیں پچاس لاکھ سے زائد کتابیں نئے مواد کے ساتھ اسکولوں کو بھیجوا دی گئی ہیں حاضر ہے بریک کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کی فروخت کے لیے ٹینڈر جاری کیا کیا ویرات کولی نے جنٹلمن گیم کو داخدار کیا بھارتی کپتان ایک بار پھر تنقید کی زد میں امریکہ سے دوری اور روس سے قربتیں جی ٹوینٹی اجلاس میں سعودی والی اہد اور روسی صدر کی ملاقات توجہ کا مرکز رہی ریاد میں سعودی گلوکار نے پاکستان کا ملی نغمہ گا کر سب کو حیران کیا سابق عارمی چیف راہیل شریف مہمان خصوصی تھے اور اگر یہ ساری خبریں آپ انٹرنیٹ پر جاننا چاہے تو سما اور ٹی وی ٹائپ کرنا نہ بھولیں فیس بک اور ٹویٹر پر ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں آپ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سما